اگلے دو مصروں پہ اور کوئی بولیں نہ بولیں مات بھی نہ بولیں تو پھر مجھے دوتھ ہوگا جو اگلے دو مصرے پہنڈے جارہوں گے ہوں اسے توجہ فرمائے جی بسم اللہ اگلے دو مصروں پہ خصوصی دعوت دے رہا ہوں علی فرماتے تیری ریایہ کا نام حفظ تیری قنیدوں میں حاضرہ ہے بطول کیوں ہے جنابِ مریم تیرے فضائل کی ذاکرہ ہے اور علی فرماتے ہیں میری حقیقت وجودِ احمد میری حقیقت وجودِ احمد میری حقیقت وجودِ احمد کہیں بھی تیرے سوا نہیں ہے جو تیری تسبیقِ دائرے سے نکل گیا وہ خدا نہیں ہے ایسے کہ پہنچا ہے کیا کہنے آپ جو تیری تسبیقِ دائرے سے حاضر 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 آپ جیئے ہیں آپ سلامتے ہیں آپ کی لئے دوئے ہیں جیئے آپ کی دعا ہے کہ میری حقیقت میری حقیقت وجودِ احمد کہیں بھی تیرے سوا نہیں جو تیری تسبیقِ دائرے سے نکل گیا وہ دیئے آپ کیا کہنے اور اگلے مصرے سیدہ کا جواب سنیے عباس کے آنے کا قبلہ معاہدہ مکمل سیدہ علی بادشاہ کی طرف دیکھ کے فرماتی ہیں میرے بابا کے دل کی دھارس آپ سے بہتر دھارس کون سمجھے میرے بابا کے دل کی دھارس نبی کی اطرق کے سائے ماں ہو عقیدتوں کے جو آسمان ہیں ان آسمانوں کے آسمان ہو اگلے مصرے میں پوری فقہ اگلے مصرے میں پوری فقہ سیدہ نے بیان پرمائیا میرے بابا کے دل کی دھارس نبی کی اطرق کے سائے ماں ہو عقیدتوں کے جو آسمان ہیں ان آسمانوں کے آسمان ہو اور بقول فرماتی ہیں میری نمازوں کی روح تم ہو میری نمازوں کی روح تم ہو میری دعاوں کے رازدہ ہو علی جو میرا بڑا شرف ہے وہ آج سب کو بتا رہی ہوں میں کھانہ اللہ مکان کی رہونت کے سہنے اقدس سے جا رہی ہوں اور سیدہ فرماتی میری نظر میں ہیں آج تک وہ نبی کے شانوں پہ جو قدم ہیں اب باب دینے کی تیاری کرنا اب آوات علم کرنے کی تیاری کرنا مکدوبہ فرماتی میری نظر میں ہے آج تک وہ نبی کے شانوں پہ جو قدم ہے جو سانس لیتے رہے ہیں مرسل میں جانتی ہوں وہ تیرے دم ہے اور بقول فرماتی ہے ہمارے سردے بھی ان میں شامل جو تیری ایک ضرب سے بھی کم ہیں ہمارے سردے ہمارے سردے بھی ان میں شامل جو تیری ایک ضرب سے بھی کم ہیں کیا کہنے آپ ہمارے سردے بھی ان میں شامل جو تیری ایک ضرب سے بھی کم ہیں ہمارے سردے بھی ان میں شامل جو تیری ایک ضرب سے بھی کم ہیں میں نے کبھی دیواروں پہ لکھا نہیں میں دیواروں پہ لکھنے کا قائل نہیں میں تیرے عقیدے کی لوگ پہ لکھوں گا سیدہ فرماتی جو تُو نہ ہوتا تو میں نہ آتی کبھی زمین پہ پتول بن کر اب دونہ فرماری اب باس کے آنے کا معاہبہ سیدہ فرماتی جو تُو نہ ہوتا تو میں نہ آتی کبھی زمین پہ پتول بن کر یہ تیرا احسان ہے تُو آیا خدا کے دین کا اصول بن کر اور ایک احسان میں کروں گی وہاں دعائے قبول بن کر میں وعدہ کرتی ہوں جاتے جاتے علی سے پنتے رسول بن کر اداس مت ہو میں جا رہی ہوں میں تیری ہر آس بھیج دوں گی میں اپنے بابا کے پاس جا کے وہاں سے عباس بھیر یہ بسکت ہے یہ ہے یہ ہے لی ہاتھ لی ہاتھ لی ہاتھ لی ہاتھ یہ ہے لی ہاتھ لی ہاتھ لی کیясoux لی ہاتھ لی ہاتھ لی ہاتھ میں جا رہی ہوں میں تیری ہر آس پھیل دوں گا میں تیری ہر آس پھیل دوں گا میں تیری ہر آس پھیل دوں گی میں اپنے بابا کے پاس جا کے وہاں سے آپ پاس پھیل دوں گا معاہدہ ہو گیا ککمل معاہدہ مکمل ہو گیا جی بسم اللہ اداس مکھو میں جا رہی ہوں میں تیری ہر آس پھیل دوں گا میں اپنے بابا کے پاس جا کے وہاں سے آپ پاس پھیل دوں گا معاہدہ مکمل ہو گیا معاہدہ مکمل ہو گیا چوبیس ہجری آگئی چوبیس ہجری میں اللہ کا چہرہ سر میں چہرہ بانکے چلا چاہے کہنے ہوں چوبیس ہجری میں چوبیس ہجری میں اللہ کا چہرہ سر پہ سہرہ بانکے چلا اللہ کے نور کی بارات چلی سرکارِ عباس کے نانا حضان بن خالد بن ربیہ کے گھر پہنچ رخصدی ہوئی کہ بلا سیدہ ام البنین کی امباری اٹھی ہمارے ہاں ڈولی کہتے ہیں ڈولی اٹھی اختر بھائی بنو حاشم کے جوانوں نے اٹھائی ڈولی بنو حاشم کے جوانوں نے اٹھائی علی ساتھ ساتھ چلے میں بتاوں منظر کیا بن گیا آیت بنو حاشم کے کندھوں میں تھی قرآن ساتھ پیدل چل رہا آئے 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 کندھوں کے تھی قرآن ساتھ پیدل چل رہا جی جس قل آوان ہے میں بلکل قریب آگیا میں نے اتنا پڑھ لی ہے آئے بنو حاشم کے کندھوں پہ قرآن ساتھ کہ اس سبیت تر تشبیح ہوگی آپ کی دعا آیت بنو حاشم کے کندھوں پر تھی قرآن ساتھ پیادر تورہ امماری کونچی امماری زمین پر رکھی گئی حسمین آگے بڑھے لولو والمرجان میں امماری کا پردہ حق ہے سیدہ اپن بنین کا پہلا قدم زمین پر آئے جمین بطول کی دہنیز پر آئی بھائے بھائے اگرہ اللہ سمجھ میں آگیا وہ زندگی بھر میرے لیے دعا کے سیدہ امم بنین کا پہلا قدم علی کے گھر کے اندر آیا جب دولن پہلی بار گھر آئے تو خاص طوفہ ہوتا ہے یہ عباس کی اممہ جب علی کے گھر میں آئی تو خاص طوفہ کیا ملا عباس کی اممہ کا استقبال خود اللہ کی عزت میں کیا کیا کہنا ہے جیسے خود اللہ کی عزت میں کیا سیدہ ہی استقبال علی بادشاہ آواز میں کیا کہتے ہیں سیدہ سیدہ علی نے کبھی بیٹی کا نام لے کے نہیں بکا رہا فرمایا سیدہ ماں کے لئے سویلی میں ایک ہجرہ چونکہ نازم الامور تھی کائنات میں رزق بانٹنے والے کے گھر کی نازم الامور تھی کائنات میں رزق بانٹنے والے کے گھر کی علی بادشاہ فرماتے ہیں سیدہ ماں کے لئے ایک ہجرہ سیدہ لینب آواز دے کے کہتی ہیں اممہ کے لئے پھر اممہ کا ہجرہ سیدہ عمل بنین میں کار نہیں ہجرہ سیدہ کا میرا کعبہ ہجرہ سیدہ کا میرا کعبہ پورے دو سال سیدہ عمل بنین نے اس کعبہ اس کا تواف کیا دو سال تواف کے بعد صلاح یہ ملا کہ گولد میں وفا کا کعبہ اترا چار شاوان چھپیس ہجری چار شاوان چھپیس ہجری شرک و غرب کا دن ہے یہ عجم و عرب کا دن میں دو تین چار نسلے کیونکہ میں دیکھ کے نہیں پڑھتا جتنے یاد آئیں ہیں میں اتنے پڑھ دوں گا شرک و غرب کا دن ہے یہ عجم و عرب کا دن ایام کے لیے ہے یہ کتنے غزب کا دن ایام کے لیے ہے یہ کتنے عدد کا دن ایام کے لیے ہے یہ کتنے عدد کا دن شاوان میں طلوع ہوا تیرا رجب کا دن شاوان میں طلوع ہوا تیرا رجب کا دن قرآن کا نزول ہے امال بنین پر قرآن کا نزول ہے امال بنین پر اس دن وفا کے رب کا اترنا زمین عباس آگے عباس آئے تو سب سے پہلے حسین سب سے پہلے حسین حسین نے آکے سید امال بنین کے سامنے جھولی کھیلائی کسی سے نہ مانگنے والے حسین نے امال بنین سے مانگا کسی سے نہ مانگنے والے حسین نے سید امال بنین سے مانگا اور میں بتاؤں سید امال بنین نے دیا کیسے سید عمد بنین نے یہ نہیں فرمایا کہ جب جب بولا ہو گیا آ جائے کیونکہ نہ مانگنے والا مانگنے آیا تھا تو عباس کی ماں نے دیا کیا جو چھولی میں تھا جھولی میں ڈال دیا جو چھولی میں تھا جھولی میں ڈال دیا حسین نے عباس کو ہاتھوں پر اٹھایا تو عجیب منظر بن گیا ایک بار پھر علی کے گھر میں محمد کے ہاتھوں پر علی تھے ایک بار پھر علی کے گھر میں محمد کے ہاتھوں پر علی کے بات پر مکمل آخری سبیر مصرے یہ منظر بنا ہوا تھا کائنات کا خوبصورت قرین منظر علی آگئے علی بادشاہ نے آنکہ یہ خوبصورت منظر دیکھا اور اس حیم سے مخاطب ہوئی آواز دیکھیں کہتے ہیں شبین یہ تیرے ہاتھوں پر کون ہے حسین آواز دیکھیں کہتے ہیں بابا آپ نے پوچھا ہے تو بتانا واجب ہوگی ورنہ خود کو خود سے زیادہ کون جانتا آئے آئے نہیں آئے آپ نے پوچھ ریا آپ نے پوچھا ہے آپ نے پوچھا ہے آپ نے پوچھا ہے موسیقی